السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر ون ٹو فور اب یہی نصیبین کے جن جن میں سے ایک شام پہنچا وہاں تمیمداری ہوتے تھے بہت خوبصورت تھے تمیمداری تو یہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں جاگر جنناتوں نے ان کے انگوٹھے وغیرہ پکڑے اور کہاں کھڑے ہو جاؤں تمیمداری گھفرائے کہ یہ کیا ہے تو جنناتوں نے کہا ہم وہ جن ہیں جنہوں نے قرآن سنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں سنی ہیں اور تم جو ہے مسلمان ہو جاؤ دعوت دی تمیمداری یہ ذہن میں رکھنا کہ تمیمداری کے پاس کوئی صحابی اسلام لے کر نہیں پہنچا ہے کئی صحابہ اسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی انسان نہیں پہنچا ہے جنناتوں کے ذریعے سے انہیں دعوت ملی جیسے قبل ابن سلم کو جننات انہیں دعوت دی خورم ابن فاتح کو جننات انہیں دعوت دی سواد ابن اقارب کو ہندوستان میں جننات انہیں دعوت دی انہیں نے ایک خاص جملہ کہا انی کنتو نازلم بالہند میں ہندوستان میں تھا اور وہاں مجھے دعوت دی اسی طریقے سے تمیمداری ہے کہ ان کو جننات انہیں دعوت دی تمیمداری کہتا ہے کہ میں تحقیق کرنے کے لیے دیار ایوب ایک بستی تھی وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے ایک پادری سے پوچھا بھئی اسی اسی باتیں سن رہے ہیں کیا خبر ہے پادری نے کہا بات صحیح ہے تم اسلام قبول کرو چنانچہ تمیمداری نے مدینہ منورہ کا سفر کا ارادہ کیا اور یہ کہا کہ مدینہ جاؤں خالی ہاتھ جاؤں یہ تو بناسب نہیں کچھ ہدیہ لے جاؤں چنانچہ شام سے وہ قندلے لے کر آئے لالٹین گجراتی میں ہم لوگ لالٹین کہتے ہیں چراغہ کہ میں لے جاؤں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا لمبے سفر کے بعد تمیمداری جو ہے یہ مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ کے چھوٹی سی بستی لوگوں نے ان کا اکرام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تمیمداری چہرہ دیکھتی ہی ان کے دل میں اسلام آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے تمیمداری سے پوچھا بھی کہاں سے آئے ہو تمیمداری نے کہا مجھے جنتوں نے دعوت دی ہے اور وہ جن جنہوں نے آپ کا قرآن سنا تھا طائب سے بابسی پر وہی جنت آئے تھے میرے پاس دعوت دی میں مسلمان ہونے آیا ہوں چنانچہ تمیمداری مسلمان ہو گئے چلو اب وہ جو لالٹے نہیں تھی وہ جو چراغہ لائے تھے تمیمداری نے دیکھا کہ مسجد نبی کے اندر اندھیرہ ہے اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے کوئی چراغہ نہیں تھا تو تمیمداری نے تیل وغیرہ ڈال کر ان چراغوں کو مسجد نبی میں داخل کر دیا ادھر ایک لالٹے لٹکا دی ایک یہاں لٹکا دی ایک یہاں لٹکا دی ایک یہاں لٹکا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھئے ہماری مسجد میں ایک کام کس نے کیا بغیر پوچھے ہم سے پوچھا بھی نہیں تمیمداری گھورا گئے صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ جنات والا وہ جو کل آیا تھا نا جنات والا اس نے آپ نے کہا کوئی بات نہیں تمیمداری گھورا ہے کہ نماز کے بعد میری یا تو پشتاش ہوگی بھئے ایسا کیوں کیا تم نے پوچھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مغرب کی اور آپ نے اعلان کیا ایل التمیم ایل التمیم تمیم کا آئے تمیم کا آئے تمیمداری کہتے ہیں کہ گھورایا میں اور میں جو ہے آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سارے صحابہ مجھے دیکھ رہے تھے میں سامنے جا کر بیٹھ گیا اور بیٹھتی ہی میں نے ایک جملہ کہا حضرت یہ کام میں نے کیا ہے واقعی مجھے پوچھنا چاہیے آپ کو لیکن میں نے بغیر پوچھے کر لیا ہے تو اگر یہ خیر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر شر ہے تو میری طرف سے ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ تمیمداری نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا 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 یا تمیم نہیں نہیں تمیم یہ بات نہیں ہے تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجلے میں کہا جب یہ جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد تو بھری ہوئی بھی تو ایک صحابہ یہ ہے نوفل ابن حیرس یہ کھڑے ہو گئے یہ فرمایا ہے بنا تو نہ بنا تو کیا رسول اللہ ہماری بیٹیاں تو آپی کی بیٹیاں ہیں میری بیٹی امی مغیرہ ہے بیوہ ہو گئی ہے اگر آپ چہد نکاح کرا دیں آپ نے اسی مجلس میں امی مغیرہ کے ساتھ تمیم داری کا نکاح کرا دیا یہ جنتوں کی دعوت یہ جنت چلے دنیا بھر کے اندر اب یہ نیہ جوڑا بہت مبارک چلا آج طبیعت خراب ہے اس لئے مضبون ادھورہ چھوڑ رہا ہوں باقی تمیم داری کے قصہ سارا کے سارا تفصیل سے میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لینا یہ جتنے جنتوں کی قصہ میں نے بیان کی میری کتاب بکھرے موتی میں ملیں گے آپ کو انشاءاللہ یا ہے تو صحابہ کی تیسری جلد میں ملیں گے انشاءاللہ اب کل سے جو ہے مردوں کے قصہ شروع کروں گا انشاءاللہ صیرت پر